بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جوتے ہیں ہمارے پاس چپلیں جس کے اندر مختلف قسم کی ورائیٹی ہے اور اس کے اندر کپتان چپل ہے زرداری چپل ہے اور شکاری ہے اور پتہ نہیں مختلف قسم کی ہے اس کے لیے آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ولید بھائی کے پاس اسلام علیکم ولید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ولید بھائی بڑی یہاں پہ چپلیں پڑی ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑی زبردست قسم کی پڑی ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں ہمیں تو بسم اللہ کریں ہمارے ویورز کو آپ دکھائیں جو آپ کے پاس یہاں پہ چپلیں پڑی ہوئی ہیں ان کے ریٹ کے بارے میں ان کی جو بھی چیز استعمال کی ہوئی ہے جس طرح جس طرح بنی ہوئی ہے ہاں ایسے ہر چیز میں آپ نے ویورز کو بتانی ہے آپ کو یہ بتائیں اب اس میں سے جیسے یہ رینج آپ سے جیسے یہ ایک ظلمی لے لیں یہ ظلمی چپل ہے اب یہ پہلے نمبر پہ یہ پیور چمڑے کے اندر تیار ہوئی ہے اچھا پیور چمڑا ہے بالکل اور دوسری بات اس کے اندر ایڈی میں یہ فارمنگ دی ہوئی ہے جیسے بزرگ ہوتے ہیں ایڈی میں درد ہو جاتا نا سخت ایڈی اور سول ہوگا سب سے مینل چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہینڈ ویٹ تیار ہے یہ ہاتھ میں وہی ہے اس کے اندر کیل calories کیل werd کے لئے اندر کیل گئی اس کے اندر کیل زیادے ہیں ہاتھ میں los پیورس ایک لگا یہ کھنی چپل 돼요 ہی multi colors مان شاء اللہ سائزوب بھی سوائے بھی ویوری ٹھیک ہے اچھا ایک چپل لیں دو لیں تین لیں جتنی چائیں مل جائیں گی بلکل سائزنگ جس طرح کہیں گے اس طرح آپ کو ملے گی ٹھیک ہے بہت افردست یہ ماشاءاللہ ویورز ہمیں جو پہلی چپل دکھائی ہے والید بھائی نے وہ ہمیں انہوں نے ظلمی چپل دکھائی ہے یہ بڑا پیارا سا اس کا کلر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر گیارہ کلر ان کے پاس اور بھی ہیں پڑے اور ہاتھ کی بنیوی ہے پیور لیدر ہے اس کے اندر کوئی کیل شیل نہیں لگا ساری دھاگے کی سلائی کیوئی ہے انہوں نے نا والید بھائی ہول سیل ریڈ پیارا سیل ریڈ بتائیں ہمارے ویورز کو تاکہ وہ ریڈ دیکھ کے وہ حیران ہو جائیں کہ اتنی اچھی چیز اتنے کام ریڈ بس یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بس یہ بائیس سو روپے کی ہول سیل ریڈ پہ دیں گے اوریجنل بائیس سو روپے کیوئی ہے والید بھائی نے پہلی جو ظلمی چپل دکھائی ہے اور سر و میرے بہت سو روپے کی مصیبی یہ بہت سو روپے ویوریڈی اور بھی کافی زیادہ پڑے گیا ماشاء اللہ بہت سوچسے ولید بھائی اب مازید بھائی میں بھائی پڑے دگے کی نیچوڑ اور بھی دکھا دیں اس کے اندر یہ سب سے بہترین آتی ہے چار صدہ چار سدہ یہ پیور چمڑہ کی چپل ہے یہ بھی پیور چمڑہ کی چپل ہے اور اورے کامے کرنے ہیں کہ اس کے نیچے والی شیٹ ہے یہ پیور چمڑہ ہے خودارن میں بھی نا투شل پوچس کی کمڑ Relikt اس کے اندر اس لئے کیا ہے کہ یہ چمڑے کی شیٹ ہے اس کو پکڑاؤ دینے کے لئے چیل دے جاتی ہے چمڑا جو ہے وہ صحیح مانے مضبوط رہے یہ بتائیں آپ جیسے ظلمی چپل ہے پھر اب یہ چار صدہ جو آپ چپل دکھا رہے ہیں اس کو پانی میں استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو پانی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہیں نہیں جائے ظلمی چپل کو ہم نے پانی سے بچانا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لئے اس کا لیکوڈ لینا پڑے گا پانی سے صاف ہو جائے گی لیکوڈ ہمارے پاس موجود ہے اپنا پشاور کا پشاور کا اپنا لیکوڈ ہمارے اپنی دکان کی لوکیشن ہوگی وہی آپ کو لیکوڈ ساتھ دی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم ویورز کو دکھا دیں گے جو اس کا لیکوڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اپردست ویورز یہ بھی بڑی اپردست تھی ہے چپل دکھا دی بلیک کلر میں چار سدہ چپل پیور لیدر میں آئی ہے بھی اس کے جو یہ والی جگہ ہے یہاں پہ جب بتا رہی ہیں یہ جو چمڑے کی شیڑ لگی ہوئے اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے اب اس کا ریڈ بتائیں والید بھائی یہ بس آپ لوگوں کے لئے ایک ہی میں سترہ سور پیگا ہول سیل ریڈ ہے ہمارا ہول سیل ریڈ بتایا انہوں نے اس کا صرف اور سترہ سو اس کے اندر بھی کلر بغیر اور مل جائیں گے اس میں صرف تین کلر ہی ہوں مجود تین کلر اوریجنل یہی کلر ہے ماشاءاللہ ولید بھائی ظلمی بھی ہو گئی چار فدہ بھی ہو گئی اب مزید اور بتائیں اب آپ کے پاس اور کونسی ہے یہ سب سے مین چیز ابھی آگئی شکاری یہ شکاری چپل یہ ہے اس میں سب سے مین چیز ہے یہ سنگل نہیں ہے ڈبل سول ٹائر ہے ٹھیک ہے ڈبل سول ٹائر ہے اس کے بعد یہ کہ یہ سب سے مین چیز یہ رحیم یار خان سے سپیشل سلائی ہوئی ہے ایک پر یہ ہم نے خود سالوایا ہے admit پر ہم نے خود سلوایا ہوا اور یہ سب سے مین پائداری ہے یہ سنگل سول ٹائر ہے انکہ از انگل سول ٹائر میں یہ بناوتی است یہ دبلز ہو مین چیز اس کے یہ کلپ اس کے یہ ہے کہ اس پر زنگ نہیں لگے گا ہاں ہاں زنگ لگ جاتی ہے کلپوں میں زرہ سب پانی لگے بارش میں آپ گھوم رہے ہیں اللہ نہ کرے اس پر پانی لگتا تو یہ زنگ پکڑ گا یہ زنگ نہیں پکڑ گا یہ انشاءاللہ زنگ نہیں پکڑ گا اور یہ سلائیہ آپ بتا رہی ہیں یہ رحیم یار کھان سے سپیشل تیار کرو گیا یہ اپر ہم نے سپیشل وہاں سے بنوا کی گیا پھر یہ ہم نے اپنے کاری گھر سے تیار کرو گیا صحیح 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 مطلب آپ ایسے سمجھیں آپ کی شوز کچھ تیار ہو رہی ہے پشاور میں پھر کچھ ہو رہی ہے وہ جا کے پھر رہیم یار کھان پہ ایک پاکستان کے ایک کونے میں دوسری دوسری کونے میں جا کے محنت کریں گے مطلب ایک جوتی تیار ہو رہی ہے مطلب ایک جوتی کی اوپر یہ ما شاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں صرف اس کی کوالٹی کے لیے یہ ہمیں اچھی سے اچھی کوالٹی ملے یہ لازم بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے انہیں ٹائم کتنا لگتا ہے اور ان کی محنت کتنی لگتا ہے لیکن چیز بہت ابردست تو ولید بھائی اس کا ریٹ پیارا سا اس کا ریٹ یہ صرف اور صرف ولید بھائی بتا رہے ہیں چودہ سو روپے کی شکاری چپل جو کہ آدھی پشاور میں بنی ہوئی ہے اور آدھی رہیم یار کھان میں بنی ہوئی ہے سلائی سلائی جو سپیشلی اس کی ہے وہ سلائی چمڑا ہے نہ لیدر ہے نہ کوئی چیز ایسی ہوگی اور دوسری وہی بات کہ اس کے اندر کیل نہیں ہوگی یہ چیز ہے زرداری زرداری ہاں اس چپل کا نام صدر آسی فلی زرداری ایسے ایسے اور میں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اسے صرف ڈال کے مشین کے اندر دھو کے دوبارہ نکال کے پہن سکتے ہیں دو سال تک کی گارنٹی ہوگی اس چپل کی اس کے اندر جو چیز لگی وہ لگا گیا فومنگ لیدر اچھا ٹھیک ہے یہ فومنگ لیدر سے تیار ہوئی ہے یہ ہینڈ ویڈ تیار ہے اچھا اور اس کے اندر سب سے مین چیز کی گارنٹی ہے کہ جو سول ہے نا ہاں جی یہ دو سال تک کی گارنٹی بیٹھے گا بھی اچھا سول اس کا بالکل بھی نہیں بیٹھے گا دو سال تک یہ گارنٹی ہے وہ صاحب نے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو بے شک واشنگ مشین میں ڈال کے دھولو آپ اس کو سرف شیمپو کوئی بھی چیز ڈالو واشنگ کے لیے اسے مشین میں ڈال کے اسے نگالو گا اچھا ٹھیک ہے نہیں اب یہ لیدر بھی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ فومنگ لیدر کہلاتا ہے فومنگ لیدر کہلاتا ہے جیسے اس کو فومنگ لیدر کہتا ہے اس کے مین چیز اسی سے تیار کرنا اور یہ پشاور سے ہی تیار ہوا یہ بھی پشاور سے ہی تیار ہوئی ہے یہ بھی پشاور سے ہی تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو کلر بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ کلر ہے کوئی کم تو نہیں ہے کہ ایک ہی جوتی ہو ٹھیک ہے آرٹیکل وہ ایک ہی ہے لیکن کلر اتنے زیادہ وہ پہلے بتایا تھا اس کے اندر آپ کے پاس وہ گیارہ کلر گیارہ کلر تھے اس کے اندر ٹھیک ہے بہت زبردست اور اس کا آپ ریٹ بتائیں ولید بھائی اس کا بس ہی ریٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ستائیس سو روپے کی ستائیس سو روپے کی فومنگ لیدر بتا رہے ہیں اس کے اوپر دو سال تک اس کا سول ذرا بھی نہیں بیٹھے گا اس لحاظ سے ستائیس سو تو کچھ نہیں ہے اب دو سال تو یہ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ چار پانچ سال تو اللہ کرے گا نکال ہی جائے گی بڑی زبردست قسم یہ بھی انہوں نے چپل دکھا دی ہے بہت زبردست ولید بھائی مزید اب آپ اور بتائیں سب سے مین چیز جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے میں ایسی چیز دکھاؤں گا اس نے مارکٹ میں بھی نہیں ملی اچھا وہ ایسی کیا چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اوہ 804 یہ دیکھیں ہمارے کپتان کی گوڈیلی ہمارے کپتان کی آپ کی ہماری اور ہمارے پورے پاکستانی عمام کی یہ سب سے مین چیز مین چیز کیا دی نمبر 804 عمران خان جو چپل بہند ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے مین چیز ہے یہ چاچا نوردین کے ہاتھ سے پشاوہ سے چاچا نوردین وہ جو عمران خان کی چپل بناتا ہے یہ چاچا نوردین کے ہاتھ سے بنیوی چپل ہے انہی کے ہاتھ سے بنیوی چپل تیار انہوں نے ہی سے کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اس میں کیل نہیں ہے اچھا اور دوسری مین چیز ایک چیز میں بتا دوں یہ دیکھیں میں ویورز یہ جیسے اب یہ چپل نظر آ رہی ہیں آپ تھوڑی دیار کے لئے خان صاحب کو ذہن میں لے کیا ہے وہ جس طرح چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور نیچے ان کی چپل ہوتی تھی بلکل سیم اسی طرح شاید کلر وغیرہ اس کے اور ہوگا لیکن سیم کی سیم یہی چیز خان صاحب بھی پہنتے ہیں کیدی نمبر 804 بھی پہنتا ہے یہی چپل اس کے اندر بھی ڈیزائن وغیرہ تو پڑھیں اس کے اندر یہی ہے کہ اس کے اندر کلر بنائے ایک ہی ہے اور اس کے ساتھ کلر کومینشن فران صاحب کے لئے پہنے ہیں اچھا، نور دین کی بنیوی چپل اچھا، اور تھوڑی سی پہلے آپ بطارے تھے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر کیل لیں گیرہ اس کا سول دیا ہے اس لئے دیا ہے کہ یہ بیٹھے گا نہیں یہ گرانٹی شدہ بات ہے اس کے اندر تار لگی ہوئی ہے یہ ایک ہوتا ہے دھاگے سے سلائی یہ تار سے سلائی کی ہوئی ہے یہ دھاگہ دھوگا نہیں ہے یہ لوہے کی تار سے یہ دیکھیں یہ لوہے کی تار سے یہ اگر آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھیں تامے کی ہاں 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 بلکل 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 یہ لوہے کی تار سے بنی گئی ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ لوہے کی تار ہے پھر آگے دھاگا میں ہے پھر آگے دھاگا اور اس کے لیے یہ مضبوطی الگ اور سب سے مین چیز اس کی مضبوطی اندر سے بھی اس کے سلائی ہے ہاں 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 بلکل بلکل ایسے ہی اور اس کے لئے زبردست چیز یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس کے کلر کا یہ شمڑہ ہے اوریجنل اس کی شیڈ بھی موٹی ہے اگر آپ ادھر وائٹ پہ آئیں گے تو اس کا وائٹ کلر کا شمڑہ مینے گا اچھا ٹھیک ہے جیسے اوپر سے ہے نا اندر سے بھی ہوئی کلر ہے اور اس کے اندر صلائی اس طرح مضبوطی کی ہے کہ آپ یہ پہنے جتنے صدا بار انشاءاللہ ایسی بار ہے واقعی ماشاءاللہ ویورز دیکھ لیں کیا دی نمبر 804 والی چپل کلر کمبینیشن دیکھیں بڑا پیارا سا بنائے ہوئے چاچا نور دین کے ہاتھ کی بنیوی ولید بھائی ہمیں بتا رہے ہیں یہ چپل ہے اور بہت ہی زبردست قسم کی چپل ہے ولید بھائی اس کا اپریڈ بتائیں آپ یہ جو عمران خان کا سپورٹر ہے اس کے لئے یہ ملے گی اسے گیارہ ہزار اوپ گیارہ ہزار کی جو عمران خان کا سپورٹر ہے اور وہ بھی سچے دل سے کہے گا کہ میں واقعی عمران خان کا سپورٹر ہوں پھر تو ہم اسے دیں گے گیارہ اگر وہ نہیں مانے گا پھر اس کے لئے اکیس ہزار ہوگی اکیس ہزار کی وہ بتا رہے ہیں جو نہیں ہوگا اب دیکھ لیں جو خان صاحب کو سپورٹر اس کے لئے یہ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 والی کپتان چپل جو ہے چاچا نور دین کے ہاتھ کی بنیوی ولید بھائی بتا رہے ہیں گیارہ ہزار کی ٹھیک ہے جی بہت زبردست ولید بھائی زبردستی دکھا دی اس کے اندر آپ بتا رہے ہیں کلر اور نہیں ہے نہیں ہم نے خود سپیشل دیا ہے یہ خاص ہے یہ عمران خان جب یہ وائٹ سوٹ پہن کے نیچے اوپر بلوز ویسکوٹ پہنتا ہے ہاں بلو کولر سے وائٹ سوٹ اس کے لئے کمبینیشن دی ہے اوپر بلو کولر کی ویسکوٹ اور وہی کمبینیشن نیچے کپتان چپل بہت زبردستی ولید بھائی آپ نے دکھا دی یہ تو میں کہتا ہوں جتنی انہوں نے چپلیں بتائیں سب سے نمبر ون سب سے نمبر ون چیز صرف یہی کہا دی نمبر اٹھ سو چار والی چپل ٹھیک ہے جی ولید بھائی اب اور دکھائیں نروزیاں یا چپلیں جیسے آپ بتا رہے ہیں یا نروزی جو بھی ہیں وہ بتائیں اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں سب سے مین چیز آپ کو پہلے دکھوں گا ملتان کی نروزی ملتان کی اسپیشل یہ نروزی ہے جو ملتان کے اندر تیار ہوتی یہ ہے آئی کرم سے تیار ہوئی آئی کرم سے تیار ہوئی مین چیز اس کے اندر یہ جو ٹائر ہے اس کے نیچے سلائی دی بھی اب میں جیسے آپ کو بتایا کہ میری کسی چپل میں آپ کو کیل نہیں پائیں یہ بیسی نروزی ملتان کے اندر بھی کوئی ایسے کاریگر جو کیل لگا کے بنائیں نروزیاں میں نے بھی دیکھی ہیں کچھ جس کے اندر وہ کیل بھی یہ کیل کے بغیر ہے یہ آپ کو کہیں پہ بھی کیل نہیں ملے ملنہ وہ سول میں لازمی کیل کیل چپتا ہے پر پاؤں کو چپتا ہے ایک بھی نکل آئے تو وہ نقصان دیتا ہے اس لئے میں نے وہ نروزی رکھی ہے جو میں انشاءاللہ کسی کسٹمر کو خالی نہیں ملتا اس کو دے کی بھی بھی بھیجنی ہے اور چیز بھی اچھی دیں اور یہ کیا لیدر ہے یہ آئی کرم لگا ہے اور میں چیز جب وہ کہتے کہ نیچے سے پانی لگتا ہے سلائی کھل جاتا میں نے اس کی نیچے تک سلائی کروائی کہ یہ نہ کھلے نہ خراب ہو تین سال دو سال نکال جائیں تین سال دو سال نکال جائیں اور اس کے اندر بھی کلر وغیرہ اور پڑے میں اس کے اندر دو تین شیڈ ملیں گے محرون کلر ہو گیا بلاک کلر ہو گیا یہ چیز اس کا مل جائیں یہ محرون میں آگئی اور اس کی بلاک میں آگئی جس طرح کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے اس کے اوپر سلائی ہو تو وہ چیز بھی آپ کو موجود ملے گی وہ بھی دکھا دیں اندر آگر وہ آپ بتا رہے ہیں اوپر والی سائٹ پر سلائی یہ دیکھیں اب یہ ایک نروزی ہے اس کے اوپر سلائی ہوئی پڑی ہے یہ ملتان کی نروزی ہے اس پیشل جو ملتان کی ہوتی ہے یہ وہ نروزی ہے اب ولید بھائی ان کے ریٹ بتا دیں یہ تینوں جیسے آپ نے دکھائی یہ جو میں آپ کو دکھائی ہے یہ دونوں شیڈ یہ دو یہ دونوں سیم ہیں صرف کلر شیڈ کا فرق ہے یہ آپ کو فائنل فائنل پرائز اس کے ستائیس سو روپے نروزی ہے یہ ستائیس سو کی فائنل نروزی اور اندل نروزی ملتان والی غیر یہ صرف یہ ہے کہ اس پر جو سلائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا ریٹ تین سو روپے یہ تین ہزار روپے کی آفت ہے سلائی کی وجہ سے تین ہزار بس بکا ہے آپ نے اسی ریٹ میں ملتی یہ اب آپ نے ملتان کی نروزی دکھا دے صرف ملتان کی نروزی آپ کو دکھائی اور آپ بطا رہے تھے کہ جو ہے ڈی جی خان کی نروزی ہے تو وہ بھی دکھا دیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں پڑی تو بہت ہی ہے بہت سیادہ پڑی بھی ہے تو دی جی خان والی یہ تائگر شیڈ نروزی ہے یہ دی جی خان والی نروزی ہے یہ دی جی خان والی ہے اس کے اندر سب سے مایم چیز ہے یہ لہدر کپر اس کے اندر دو سال تک یہ لہدر کپر خراب نہیں ہے اور مایم چیز اس کے اندر یہ دیکھنے کے لئے ہڈی یہ پیور لہدر ڈالاو ہے اس کے لئے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آفاز آ رہی ہے یہ اسی لئے دکھانے کے لئے کہ یہ اس کے اندر پیور لہدر ہے اور یہ جو ٹائر ہے یہ فسٹ کوپی اوریجنل ٹائر ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے جو لوگ گاڑیوں کے لئے اتنا ٹائر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس ہی اوریجنل ٹائر کو ڈھونڈ کے لے کر اس سے انہوں نے جوتی بنا دیا ٹائر بھی گاڑی کے لئے ہیں وہ نیچے ہیں بندے کے نیچے بھی پھر یہ جوتی ہے ٹائر اچھا ہوگا تو گاڑی بھی صحیح چلے گی اچھی چلے گی جوتی اچھی ہوگی تو پھر بندہ بھی صحیح چلے گی اب یہ اس کے اندر بھی آپ کو اس کے اندر دو کلر ملے اچھا ٹھیک ہے اس کے اندر اس طرح کہ یہ ایک کلر یہ لگا ہے یہ اس کا دوسرا کلر بھی آگیا چیز کی گارنٹی وہی ہوگی کہ جیسے یہ چیز ہوگی ویسے یہ ہی بھی دونوں ملچ جیسے شیڈ ہوگی بس صرف کلر کمینیشن کا پر اور اس کا ریٹ اب آپ بتا دیں اب اس کا ریٹ یہ ہی ہے کہ یہ ویسے مارکیٹ کے اندر جو میں زیادہ ہمارے پاس ہی ہیں ساڑھے چھ ہزار روپے کی اوریجنل روپے کی لیکن اوریجنل روپے کی اس کا مندہ پر جو ڈی جی خان کی جو نروزی ہے اس کی سپیشلیٹی ہے جو وہ ملتان کی نسبت زیادہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ ایک فکسنگ پرائز پہ کھڑیں کہ انہوں نے کہا کہ آٹھ ہزار پانسو سات ازار پانسو تو وہ اتنے کی مل یہ ہم یہ ہوگا کہ جو میرے پاس کسٹمر خود چل کے آئے اس کے لیے اور انشاءاللہ محبت ہو محبت ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو آپ بتا دیں اپنے دکان کے بارے میں بھی دکان آپ ایڈریس دے دیں لوگوں کو آپ تاکہ لوگ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کو وزٹ بھی کریں یہ ہماری گھنٹا گھر شوپ ہے یہاں پہ سب سے مین چیز ہے گھنٹا گھر گھنٹا گھر سے جب آپ لیفٹ کی طرف موڑیں گے لیفٹ کی طرف موڑیں گے سب سے مین چیز شباز شریف ہسپیٹل والا روح اب دالی روڈ ہے یہ اس کے ساتھ جب آپ اندر انٹر ہوں گے نو دکان چھوڑ کے دس نمبر دکان ہیں ہماری نو دکانیں چھوڑ کے دسمی دکان اور سب سے مین چیز تیخانے والی دکان مشہور سب سے یہ ہی ہماری 20 سال پرانی دکان ہے ماشاءاللہ 20 سال پرانی دکان سب سے مین چیز تیخانے والی چار سدہ ہماری دکان کا نام ہے چار سدہ دکان کا نام ہے پشاوری اوریجنل سب پشاوری ملے گیا پشاوری سامان جوتے جو پڑے میں آپ کے پاس چپلیں پشاوری بھی اور تھوڑی سی رہیمیار خان کے میں چیز سلائی آپ نے بتائی تھی ماشاءاللہ اپنا ویور ولید بھائی نے بڑے زبردست ہمیں چپلیں دکھا دیئی ہیں بہت ہی پیاری یہاں پر چپلیں دکھائی ہیں وہ ظلمی والی شکاری اور چار سدہ زرداری سب سے بڑی تھی اس کپتان چپل کیدی نمبر 804 والی اور اس کے بعد یہ ڈی جی خان والی اور ملتان والی روزیاں میں دکھا دیئی ہیں ریٹ بھی انہوں نے بتا دیئی ہیں آپ کی سکرین پر بھی ان کا ایڈریس آ رہا ہوگا اگر آپ چاہیں تو ان کی دکان پر بھی آ کے یہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پر بھی نمبر آ رہا ہوگا آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر کے بھی یہ چیز منگوا سکتے ہیں باقی اگر آپ ویڈیو بنوانا چاہیں ہم سے تو آپ کی سکرین پر نمبر آ رہا ہوگا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی ویڈیو بنا دیں گے بزنس کے لیے کسی بھی پروڈٹ کی پبلی سٹی کے لیے اجازت دیجئے آپ بلید بھائی کو بھی اور مجھے بھی اللہ حافظ موسیقی